اور پشاور میں ججوں پر حملے کے خلاف آج بلوچستان بار اسوسییشن میں صوبہ بھر میں عدالتی کاروائی کا بائیکاٹ کر دیا ہے وکلا زلہ کچہری سمیت کسی بھی ماتاہت عدالت میں پیش نہیں ہو رہے مزید اپنے نمائندے مجیب اللہ سے جانتے ہیں مجیب اللہ بتائی جائے جزا جی وکلا کا کیا کہنا ہے آج بلکل وکلا سے جب ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس پشاور میں جو ججز پر حملے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس کے خلاف آج بلوچستان بار میں سٹرائک کال کی گئی ہے جتنے بھی وکلا ہیں زلہ کچہری سمیت ماتاہت عدالتوں میں کوئی وکیل بھی جو ہے وہ پیش نہیں ہوگا آج ایک سٹرائک کال کی گئی تھی اس واقعے کے خلاف مزمت بھی کی جارہی ہے اور جو بار اسوسییشن کے کمرے ہیں اور دفاتر ہیں ان پر بھی سیاہ پرچم آویزہ کر لیا ہیں جبکہ جو وکلا ہیں انہوں نے بھی اپنے بازو پر سیاہ جو پٹیاں ہیں وہ باندھ رکی ہیں انہوں نے شدید الفاظ میں پشاور ثانیہ کی جو ججز پر حملہ ہوا تھا اس کی شدید الفاظ میں مزمت کی ہے اور آج بلوچستان بار میں کوئیٹا سمیت جو ہائی کورٹ ہے سیشن کورٹ ہے زلہ کچہری ہے اور جتنے بھی بلوچستان میں عدالتیں ہیں آج کوئی بھی وکیل کسی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوگا اور وکیلوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام تر ججز سمیت وکلا کو فل پروف سیکیورٹی دی جائے آئے روز ان پر آٹیکس ہوتے ہیں حملے ہوتے ہیں لیکن حکومت جو ہے وہ خواب خرگوش سو رہی ہے لیکن ہمیں دیشتگردوں کے حوالے کیا ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہم صرف اعتجاج ہی نہیں کر رہے ہیں ہم حکومت کو جگا رہے ہیں کہ وہ ہمیں سیکیورٹی دے تاکہ ہماری جان و مال کی حفاظت ہو سکے شکریہ مجیب اللہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا